آپ نے اس سے پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کی بات کی تھی بغاوت کے مقدمے کی بات کی تھی آرون صاحب رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بڑی سخت قسم کی دھمکی دیا ہے اوروں نے کہا ہے کہ اگر گرفتاری کا معاملہ آیا پشاور میں عمران خان صاحب کی اور کے پی کے حکومت نے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کوشش کی تو میں میں گورنر راج نافذ کر دوں گا بات وہ ایک مجھے بات تو یاد آئی ہے بغیر پارلیمانی ہے بچ چھوڑے ہیں جب آدمی ایسے آدمی کو اقتدار ملتا ہے نا تو اس کے ہوش عباس قائم نہیں رہتے رانہ صاحب جتنے بادر ہیں ہم جانتے ہیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمیں معلوم ہے رانہ صاحب کا رنگ ذر تھا اور خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے جیسے ان پر ہیروین کا مقدمہ بلا اور اس میں کافی امکان ہے کہ وہ قصور با رہے ہوں یہ دنکیاں وہ جن لوگوں کو دے رہے ہیں جن نوجوانوں کو یہ دنکیاں دے رہے ہیں نا وہ رانہ صاحب ان پر رائیفل دوری ایک طرف توب بھی چلا دے نا تو وہ بھاگنے والے نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کس مغالطے میں اقتدار ملا ہے آپ کو تھوڑے دن کے لیے تھوڑے دن کے لیے اقتدار ملا ہے کتنے فیراؤن زمین کے نیچے بٹی کے نیچے سسک رہے ہیں کتنے لوگ آئے اور گئے ہیں میں دیکھا کہ صرف حریدوں کے درو پر ایک شخص ہلکا ذن ہو کے پکارا کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے وہ کتنے بادشاہ ہیں جو دنیا سے چلے گا نام بھی کسی کو یاد نہیں وہ اپنے وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں چند دن کی بات ہے چار دن کی چاننی ہے پھر اندھیری رات ہے اندھیری رات سے یاد آیا حرون صاحب عام آدمی کی گھر میں بھی اندھیرہ ہی ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے سارا دن میں ہج گھرمی میں پڑھا رہا میں بھی حرون صاحب گھرمی میں ہی رہی ہوں ہم سب عام عوامی ہیں بجلی کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں عوام جائے عام ہی کی جمعہ ہے ایک تو اس کو مونس کر دیا ہے پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام تو اس کو مونس کیوں کرتے ہیں ایک لفظ مونس ہے تو اس کو مذکر نہیں کر سکتے اور عوام عام ہی کی جمعہ ہے چلیئے انشاء اس پہ پھر بحث کریں گے عارون صاحب ابھی یہ معاملہ ہے کہ سارا دن بجلی نہیں آتی فی یونٹ قیمت آٹھ روپے اوپر چلی گئی کیا کریں گے ہم سب کچھ بھی نہیں کریں گے اندھیرہ میں بیٹھے اندھیری راتے بجلی مذہب یہ ہے ہم نے تو جو نسخہ استعمال کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ بیل جو ہے وہ پچیس فیصد رہ گئے تھا اس مہینے پندر فیصد اور پھر چالیس فیصد ہو گیا وہ سولر پہ نظار کریں بجلی نہیں اگمہ دیتا ہے اس لئے بجلی چوری روک نہیں سکتی دیکھئے انڈیا نے 55% کو اہلے سے بجلی پیدا کر رہا تھا جب میں نے آخری اور پاکستان تقریباً زیرو یہ ابھی لگے ہیں یعنی کچھ عرصہ پہلے تک اور جو لگائے ہیں جنوبی افریقہ سے کوئل آتا ہے تھر سے نہیں تھر میں ہی لگاؤ تین ربے یونٹ اب وہ پچیس فیصد پروڈکشن ہے پٹرول کے لگائے گیس کے لگائے وہ اتنی قیمتی سونے میں یعنی سونا جلا کے جیسے کوئی آتھ تاپ رہا ہو تو جو ہائیڈل لگائے تھے یوک خان کے زمانے میں ہائیڈل لگے پھر بول گیا ہے یہ دیکھ سوئی ہوئی قوم ہے لیڈ بیک انگریزی میں کہتے ہیں بس سوفے سے ٹیک لگا کے جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہو اور میرے بھائی نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریبلنگ انسی ہے میری لندن میرے خالت دوائی تھے خوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کرے احمد کرے وہ کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے بڑا حج ڈسک ہے دنیا کا سب سے بڑا چینیز ڈسک ہے یعنی چین میں سب سے زیادہ لوگ جو لوگ جاتے ہیں ہمارے ذریعے جاتے ہیں آج پہ جو لوگ جاتے ہیں میرے کہ اتنے آدمی انہوں کا سات آدمی میرے کہ سات آدمی انہوں نے کہا بھائی سا وہ سات آدمی کام کرتے اس طرح نہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بتائی ہم تو کام کرتے نہیں ہے چلی اے موجودہ حکومت اب تو کام کر رہی ہے نا پیٹل کی قیمت بھی دیکھے کام پہنچ گیا آرون صاحب بڑا کام کر رہی ہے منے گا کیا آرون صاحب 210 روپے میری نانی جنیاں دیکھو بس بڑا کام کر رہی ہے وہ ترکی میں بیٹھا ہے کوئی زرزلینڈ پھر رہا ہے کوئی امریکہ چین امراض صاحب ویسے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں باقی سب کچھ ہے زہر تو دیکھا نہیں بازہ پھر اس پہ کیا کام کر رہنے دے آپ ناک ہیں آپ ناک ہیں آرون صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ کیا پیٹرل کی قیمت مزید اوپر جائے گی کیا بجلی کا مزید اوپر جائے گی اور یہ جس طرح ان کا مزاج ہے بڑے کمزور لوگ ہیں یہ کریں گے اور بڑھائیں گے میں نے آپ سے کہا تھا نبی روپے بڑھے گا یہ آپ نے مجھے یاد ہے تیس روپے نہیں بڑھے گا نبی روپے بڑھے گا آج انہوں نے فٹوٹ بڑھا دیا تیس روپے بڑھا دیا ان میں دمخم نہیں ہے دیکھیں ایک تو ہماری میشت ہے ہی غلط اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ میڈیا اس کو ٹیک آب ہی نہیں کرتا دس پندرہ بلین ڈالر ہر سال ملک سے باہر جاتے ہیں جب بے یقینی ہوگی دیکھیں ایک سو بہتر روپے کا تھا ڈالر نو کانفیڈنس موو ہوئی بڑھنا شروع ہو گیا بڑھتے بڑھتے دو سے تین تک گیا اچھا پھر کچھ کام ہونا شروع ہوئے تھا آج پھر ساٹھ پیسے پڑھ گیا کل کل ساٹھ پیس پڑھ گیا آج ایک سو ستانوے کے اوپر بند ہوئے جا کے آچھا کچھ کام ہوئے آئے آئے آج ہی نہیں ہے کنے کے دو دلر جب پاکستان بنایا ہے تین روپے کے تھا بڑھتے صاحب نے ایک دن میں اتنی روپے کی ویلیو نیچے گراتی ایک دن میں ایسی مہنگائی کی جیسی آج کل آئی ہوئی ہے اتنی 74 میں بڑھتے چلیں مہنگائی کے اوپر میں مازی کے حوالوں سے بات کروں گی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکے کانٹینیو کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر اس پرگیام میں خوش آمدیت کہیں گے حرون صاحب آپ نے جانے سے پہلے کہا کہ قیمتیں مزید اوپر جائیں گے کیا کسی سطح پر تیل اور گیس کی ان چیزوں کی انرجی کی حوالے سے جو تمام معاملات ہیں اس کے قیمتیں کم ہوں گی کسی سطح پر اگر رشیہ کے سپاس چلے جائیں یا کوئی اور راستہ اپنے آجا سکے مطبل قریب میں تو کوئی امکان نظر نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ سرکل ہوتا ہے چیزوں کا چیزیں مقیمتیں تیل کی بڑھتی بھی ہیں کم بھی ہوتی ہیں اور آلٹرنیٹو انرجی بھی ہوگی جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا بہت یہ آلودگی کم کریں گے اور وہ تو ہمارے ہاں تو کاروں پہ اتنے نہیں استعمال ہوتا تناسب کام ہے لیکن امریکہ میں تو گاڑیوں مغیرہ پہ بہت استعمال ہوتا ہے حوائی جہاز بھی شمسی تبینائی سے چلنے کے تجربہ کامیاب ہو چکا پروڈکشن میں وقت لگتا ہے تو میرا خیال ہے دنیا کا مستقبل جو ہے وہ تو سولر انرجی بغیرہ میں ہی ہے لیکن یہ جب ایک دفعہ یہ سرکل شروع ہوتا ہے مہنگائی کا تاریخ میں بہت سے مواقع پر اب اس کا تفصیل میں نہیں جا سکتا تو یہ کچھ حرصہ رہتا ہے چیک چونکہ بنیادی چیزیں مہنگی ہوگی کوئلہ مہنگا ہو گیا کھانے کا تیل مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا وہ یہ پھر اس کا ہر چیز پر دبا ہو آتا ہے سونا مہنگا ہو گیا اس کا نتیجہ میں ایسے ہی ہے اور ہی نہیں ہو سکتا ایک ایک اور معاملہ ہے حرون صاحب اس پر میرے تصیح کیجئے گا اگر میں غلط ہو جاؤں مہنگائی کے حوالے سے جو شہروں اور دیہاتوں کو لے کے فگرز آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں یہ شاید کہ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں شہروں میں جو مہنگائی کے حوالے سے اضافہ وہ ہے بارہ اشاریہ تین چھ فیصد ہے اور جو دیہات ہیں ان میں پندرہ اشاریہ آٹھ تین فیصد ہے شہروں سے زیادہ مہنگائی دیہاتوں کو لیے ہیں میں نہیں کہہ سکتا اس کی وجہ کیا ہے لیکن جو فوری خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ شہر سے دیہات میں سعودہ سلف لے جانا مشکل ہے پھر وہ بڑے پیمانے پہ نہیں لے جاتا ایک آدمی جو سامان خریدے گئے دس پندرہ ہزار روپے گئے اسی میں سے اس نے منافع کما کے اپنے زندگی گزار رہی ہے تو بہرحال میں ہتمی طور پر نہیں کہہ سکتا اس پر کام کرنا پڑا اسد عمر صاحب نے آرون صاحب ایک بات کی ہے جو ریزرورز تھے پاکستان میں وہ کہتے دو ہزار اٹھارہ سے آن ورڈ جب تک ہم موجود رہیں ہم نے ریزرورز میں 65 فرصد اضافہ کیا کیا یہ بات درست ہے بسرد عمر صاحب نے کہا تو آپ کو بڑے لباہ اہم موضوع بن گیا تو میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں گے نواز شریف صاحب 7 بلین ڈالر چھوڑ کر گئے تھے اور عمران خان 22 بلین ڈالر چھوڑ کر گئے یہ اتنا ہی اضافہ ہے یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تو پھر کیوں کہتے ہیں آرون صاحب کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا یہ اخبار میں آپ روز نہیں بڑے 22 کروڑ عوام شہباز شریف کے ساتھ ہیں قوم نے مجھ پر جو اعتماد بھی قوم نے کب شہباز شریف صاحب آپ پہ اعتماد کیا آپ کو تو بھارت تیرہ پارٹیوں نے مل کے اور اور بہت سے لوگوں نے مل کے ان کے ذکر آپ کو ناکوار گزرے گا آپ بنا دیا آپ کو 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ 22 کروڑ عوام آسمالی زرداری کے ساتھ ہے یہ آپ روز نہیں سنتے سراجل لکھ صاحب حکومت میں آ رہے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آنو صاحب کچھ حصل ہے سنتا ہوں بڑے شوق سے افثانہ ہستی کچھ حصل ہے کچھ خواب ہے کچھ حسن بیان ہے کیا بات ہے آنو صاحب اعتصاب کے معاملے پہ بات کریں مگر اس سے پہلے مریم صاحب سے متعلق ایک چھوڑا سا سوال بار بار وہ خان صاحب کے بیٹوں کی بات کرتی ہیں تو لے آئے نا عمران خان صاحب ختم کریں اس کیسے یہ بھی لیں وہ بھی لیں نواز شریف صاحب بھی تو شریف لائیں ان کے صاحب زائدے بھی آئیں سلمان شہباز بھی آئیں وہ حارون صاحب غالباً ان کا نام ہے ان کے جسان اللہ شہباز شریف صاحب وہ بھی آئیں اب تو ان کی حکومت ہے اب تو ان کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی انویسٹیگیشن میں اب تو مطلب یہ ہے کہ فرض جرم زرانہ سنہ اللہ پہ اور شہباز شریف صاحب پہ اور ان پہ آئیت نہیں ہوتی مقدمات ان کے خلاف اگر دائر کرنے ہو تو پولیس نہیں کرتی عدالتیں کرتی ہیں تو وہ بھی لیں ہیں ان کے بچوں کی تو والدہ وہاں ہیں ان میں سے ان کی والدہ تو وہاں نہیں والدہ محترمہ تو وہاں نہیں ہیں حسان اور حسین کی وہ تو اللہ کے پاس چلی گئے وہ کس لئے وہاں بیٹھ ہوئے ہیں والدہ گرامی ہوتے وہاں پر اور ترکی سے کہتے ہیں یہاں انویسٹیمنٹ کرو کیا ترکی میں لوگ یہ نہیں کہتے ہوں گے اندھے ہیں وہ کہ آپ کے بھائیاں اور آپ کے ساتھ بانجے بتیجے تو کارہ بار وہ کریں برطانیہ میں تو ہم آکے پاکستان میں کریں ترکی کو بھی چھوڑ دیں برطانیہ کو بھی چھوڑ دیں ہم آکے پاکستان میں کریں صحیح ہے کیا لوگ ہیں کیا لوگ ہیں کیا کہنے ان کے چلیے اب ذرا کچھ بات میرے خالت تاریخ میں دور کا تدکر ہوگا مسخروں کا زمانہ چلیے الیکشن کمیشن پر چلتے ہیں ایلیکشن کمیشن پانچ مقصوص نشستوں کا معاملہ چلے فائنلی نے نمٹا دیا ہے انہوں نے آرون صاحب نون لیگ کو بھی انہوں نے سائٹ پر کر دیا ہے پی ٹی آئی کو بھی سائٹ پر کر دیا فیصلہ پر سنا کیا لوگ ہیں یہ ہمان خانہ افتا بست کمال ہے یعنی ایسی داندلی ایسی داندلی کہ وہ جی جب زمنی الیکشن ہو جائیں گے اور چیف الیکشن میں کمیشنٹ صاحب کہتے ہیں ہم غیر جانب دارے قربان جاؤ اس غیر جانب داری کے کیا غیر جانب داری ہے بھائی آپ جانب داری کریں ان کے نام اور جب زمنی الیکشن ہو جائیں تو پارٹی کو کہیں کہ آپ اگر وہ جی جائیں اور وہ جیتے گے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ جیتے گے داندلی کر کے جب رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں میں کہ راج لگا دوں میں ہا وہ یہ کہتے ہیں